پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نماز کے دوران زور کی نماز کے دوران ہی حکم نازل ہو گیا اور جبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نازل کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف بول لیجی دو رکعات بیت المقدس کی طرف ہو چکے ہیں اسی حالت میں آپ نے رخ موڑ دیا اور رخ اس طرح موڑا کہ جب آپ اس طرف یوں آئیں گھوم کے آئیں ہیں تو عورتوں کی جگہ پر مرد آگئے ہیں مردوں کی جگہ پر عورتیں آگئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آگئے ہیں اگر ادھر کھ گھوم کر یوں آگئے ہیں اور مرد گھوم کر آپ کے پیسے آگئے عورتیں گھوم کے مردوں کی پیسے چلی گئی تو یہ پوری ڈریکشن بدل گئی اور حالت نماز میں ہوا یعنی دو رکعات کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے اس میں حکمت کیا تھی اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی یہ باور کرانا چاہتے تھے ایک ہی نماز میں ایک ہی نماز میں آدھی نماز بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑی گئی آدھی نماز بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑے گئی اور دونوں کی دونوں نماز اللہ تبارک و تعالی کے قبول ہو گئی اس کا مطلب یہ کہ بیت المقدس کی طرف مو کیا وہ بھی اللہ کی عمر سے ہوا تھا اور بیت اللہ کی طرف مو کیا یہ بھی اللہ کی عمر سے ہوا اور دونوں عمر ایک ہی نماز کے اندر ظاہر ہوئے اور دونوں کو کمبائن کر کے نبی نماز پڑی تو اطاعت کس کی ہوئی اللہ کی اطاعت ہوئی لہذا جب اللہ کی اطاعت ہوئی تو یہ نماز بالکل درست ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی شانت یہ حکم تھی دیکھو ایک ہی نماز میں ورنہ انتظار بھی کیا جا سکتا تھا اصل میں اس بات کا عملی جواب دینا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دونوں قبل قابل قبول ہیں دونوں قبل قابل قبول ہیں اگر کل کو کوئی یہ کہے آجی بیت اللہ کا قبلہ صحیح تھا بیت المقدس کا غلط تھا یا کہہ کے بیت المقدس کا صحیح تھا بیت اللہ کا غلط تھا فرما کر نہیں ایک ہی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قبلوں پر نماز پڑھا کے ثابت کر دیا حقیقتا دونوں قبلے صحیح تھے دونوں قبلے صحیح تھے اس بیت المقدس کے غلط کرنے کا ایک زمانہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانہ پورا کروایا سولہ سترہ مہنے نماز پڑھی اس کے بعد اب بیت اللہ کی طرف غلط کرنے کا حکم دے دیا تو دونوں قبلے دروس تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا حکم اپنے وقت میں دیا تھا